بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے پاکستان کے وزر خزانہ عساقڈار نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے ایک ارب روپے کے ایک ارب ڈالر کے سکوک مانڈ جاری کیے ہیں اور ایسے میں یہ افواہیں پھیلانا پاکستان کے حق میں نہیں ہے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ نہیں ہے یہ حکومت کہہ رہی ہے لیکن حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کرنٹ اکاؤنٹ ریزروز ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے پاکستان کی جو مہانہ سپینڈنگز ہیں اب وہ مشروط ہو چکی ہیں ہم ایک مرتبہ پھر سے مرہون منت ہو چکے ہیں اپنے دوست ممالک کے چائنہ کے سعودی عرب کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اب اس پہ بھی تاخیر ہو رہی ہے سلاب سے مطالب حکومت پاکستان کو اب کنونس کرنا ہے جو سبسیڈائز کیا گیا ہے بہت سے سیگمنٹس کو ان کو لے کر لیکن پاکستان کی معیشت کے حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی حکومت کے حالات اچھے نہیں ہیں یہ حقیقت ہے حکومت بھی کمزور ہے معیشت بھی لڑکڑا رہی ہے دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ پاکستان میں حکومت اب کمزور کیوں ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں یہ حکومت اس طرح جاندار تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے یہ مربع ہے بہت سی مرکب ہے بہت سی سیاسی جماعتوں کا اور اس میں اپنے اپنے سٹیکس بھی ہیں لیکن اس سے امپورٹن پہلو یہ ہے کہ یہ حکومت کمزور اس لیے بھی ہے کہ پچھلے سات مہینے سے عمران خان جب سے حکومت سے نکلے ہیں وہ مسلسل مضامت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور یہ سیاست میں ہوتا بھی اس طرح ہے کہ آپ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں عمران خان نے جو پچھس مئے کا لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے یہ لانگ مارچ آپ دیکھ لیں تقریباً اس کو تین ہفتے ہو چکے ہیں اس کے دو مراحل ہیں آج انہوں نے اعلان کیا کہ چھبیس نومبر کو سب راولپنڈی پہنچیں اسلام آباد بھی نہیں راولپنڈی پہنچیں اب راولپنڈی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ راولپنڈی اور کے پی کے جہاں پہ کنیکٹ ہوں گے وہ راستہ وہ جو رسڈکشن ہے ان کی حکومتوں کی یعنی جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ان کو شاید اتنی بڑی مضامت جو شاید پیشگی لوگ اکٹھے کرنے میں اسلامباد میں اکٹھے کرنے میں پرابلم ہو سکتا ہے اب وہ پنڈی میں نہیں ہوگا اور پنڈی میں اگر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اسلامباد کی طرف مارچ کرتے ہیں تو کوئی مضامت ہوتی بھی ہے کوئی رکاوٹ آتی بھی ہے تو اس کو یہ دور کر لیں گے لیکن ذرا سائیڈ لائن پہ جو میٹرز جا رہے ہیں آپ ان کو دیکھئے کل رات اچانک سے ایک ٹرنڈ ہونا شروع ہو گیا تھپڑ شریف اور جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ آ گیا جی وزرعظم شہباز شریف کو تھپڑ مارا گیا ہے یہ وہی بات ہے یہ ویسی ہی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نو اپریل کو جب یہ تحریک ادم اعتماد والا معاملہ تھا تو اس وقت بی بی سی نے ایک سٹوری شاپی تھی کہ عمران خان کے موں پہ نشان ہے اور انہیں تھپڑ مارا گیا بارال بعد میں اس تھپڑگی بھی تردید ہو گئی تھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ کل رونما ہوا ہے یہ صرف و صرف سیاسی جماعتوں کی آپس میں مخالفت ہے اور اس مخالفت کے اندر ایک پروپیگنڈا بھی ہے لیکن اوورال دیکھا جائے حکومت کمزور ہوئی ہے عمران خان بھی کمزور ہوئے ہیں میں کچھ محرون ملک لوگوں سے بات کر رہا تھا وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح اوورسیز کمیونٹی متحرک تھی یا جس طرح وہ اتجاج کر رہے تھے اب لوگ ویسے متحرک نہیں ہیں پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھئے تو نمبرز وہ نہیں مل رہے جن کی توقع کی جا رہی تھی اس پہ سرٹن کچھ ریزنز بھی ہیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان جو اپنی سٹریٹمنٹ انہوں نے دی امریکی سازش والی لے کے اس نے بھی عمران خان کو متاثر کیا ان کے سارے بیانیوں کو متاثر کیا پھر توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس نے عمران خان کے وہ تمام اقوال جب وہ حضرت عمر کا حوالہ دیا کرتے تھے آج وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں آج وہ حضرت علی کا حوالہ دے رہے تھے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کیا کرتے تھے ان کی چادر کی مثال دیا کرتے تھے تو عمران خان اس وقت یہ بات وسوق قصاد اس لیے کر سکتے تھے کہ ان پہ لیبل نہیں لگا تھا ان پہ ٹیگ نہیں لگا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ والا معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے اس میں کوئی پہلے بھی وی لاغ میں میں نے بات کی تھی کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن عمران خان نے جو امیدوں کے پول باندے تھے جو ان کی اب ایک مورل پرسنلیٹی کا کرزمہ تھا مورل کرزمہ تھا لوگ ان کو جو مین آف پرنسپل سمجھتے تھے پھر ان کو آئرن مین سمجھتے تھے سازش والی بات نے وہ آئرن مین کا فینومنہ توڑا پھر وہ مین آف پرنسپل اور آنسٹی والا فینومنہ یہ توشہ خانہ نے توڑا ہے اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے عمران خان ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چھبیس نومبر کی تاریخ کیوں ہے خاج آصف نے کہا کہ منگل یا بتک جو ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آرمی چیف کون ہے عمران خان نے پہلے بھرپور کوشش کی عمران خان یہ چاہتے تھے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی منشاہ کے لوگ دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو لوگ حکومت میں رہتے ہیں اور ان کے روابط نہیں رہتے یا اداروں کے اندر ان کے ہمدرد نہیں ہوتے یہ ایک نیچرلی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے نظریات ملتے ہوں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سوچ ملتی ہو آپ کا کہیں نے کہیں جا کے کینیکشن بن جاتا ہے اور امران خان کی کوشش یہی تھی کہ یہ سارا لانگ مارچ اور اس سمر پر میں متاثر ہوں اور یہاں پہ میری سونی جائے اور اگر سونی جاتی ہے تو میری سیاسی بقا اسی میں ہے اور یہ بقا اس لیے اس میں ہے کہ پھر اب جس ساتوشہ خانہ کا معاملہ آ رہا ہے الیکشن کمیشن نے فوجداری مقدمہ چلانے کا کہہ دیا ہے توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے توہین عدالت کا معاملہ ہے درجنوں معاملات ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور اگر عمران خان کی مرضی کے لوگ آتے ہیں تو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو کوئی نہ کوئی اس بات کا فائدہ ضرور ہوتا ہے بہرحال اب چھبیس نومبر اس لیے ہے کہ دیکھئے انتیس نومبر کو جنرل کمر جعبید باجوا نے سبق دوش ہو جانا ہے اور ستائیس نومبر کو جنرل آسم منیر ہیں ان کا آخری دن بچتا ہے اب کیا قانونی جگار یا قانونی قبر لے گی حکومت اگر انہوں نے جنرل آسم منیر کو ہی آرمی چیز بنانا ہے تو پھر وہ کیا طریقہ اپنائیں گے کہ جو یہ ستائیس نومبر والا اوبجیکشن ہے وہ نہ رہے سو جائرہ وہ بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے لیکن عمران خان ایک پبلک پریشر کے ذریعے یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے نئے آرمی چیف تو جب وہ وہاں موجود ہوں گے تو اٹ لیسٹ وہ مذاکرات یا بات کرنے کے لیے ان کا کوئی سلسلہ کوئی کڑی نکل پڑے گی کوئی ان سے بات کرے گا اور جب بات کرے گا تو ان کی کوئی نہ کوئی مطالبہ مانا جائے گا اور جب مطالبہ مانا جائے گا تو یہ تلواریں جو لٹک رہی ہیں ناہلی کی توشہ خانہ کی الیکشن کمیشن کی فوجداری مقدمات کی اس سے اگر وہ نکل جاتے ہیں تو پھر سیاسی میدان میں ان کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا چبیس نومبر کا یہ بھی پہلو ہے کہ آنے والے پہ ایک پریشر پہلے سے دے دیا جائے پھر دوسرا ایک میتھ جو ہے پاپولیریٹی کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں گھڑی والے معاملے نے تو آؤٹ کلاس کر دیا فواد چودری کی سٹیٹمنٹ آؤٹ کلاس ظلف بخاری کے معاملات آؤٹ کلاس لیکن یہ حالات جو اس وقت ہیں پاکستان کے اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کمزور ہو رہی ہے حکومت بھی کمزور ہو رہی ہے اپوزیشن بھی کمزور ہو چکی ہے اور اس ساری کھینچہ تانی میں پاکستان کے عوام پہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے پاکستان جو مہنگائی ہے وہ تقریباً پچیس فیصد سے زائد ہے لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سلسلہ مذاکرات کا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے